موسیقی ہمارا لیڈر کے ساتھ ہو ہمارا لیڈر کے ساتھ ہو حافظ نائم الرحمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کو کہنا چاہیے کہ کراچی میں انہوں نے ایک نئی روپ پھونک دی ہے بہت ایکٹیو آدمی ہے بہت محنت کی ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم نے اس کا اثر دیکھا اور اب قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان کا اکمال دیکھنا باقی حافظ آپ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں میں اورنگی ٹون کی آپ کے آنے سے پہلے مختلف گلیوں میں گیا ہوں کچھ چیزیں تو دیکھیں بڑا مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے تین ہزار پہ من لکڑی لوگ خرید رہے ہیں گھروں میں جلانے کے لیے گیس نہیں ہے پانی دو دو ماہ کہتے ہیں آتا نہیں ہے تین ہزار اور پچیس سو روپے کا ٹینکر ہے اور بعض گھروں میں مہینے میں دو اور بعض گھروں میں مہینے کے چار ٹینکر چاہیے تو مجھے تو پتہ نہیں ہے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں بس اسی طرح کر رہے ہیں اور بہت برے حال میں کر رہے ہیں جوبز ہیں نہیں آپ یہ بتائیے مجھے کہ اسپیشلی کراچی شہر کے لوگوں کے لیے سرکاری جوبزوں ختم ہوئی ہیں تعلیم کے مواقع نہیں ہیں بھئی چلیں آئی ٹی میں آپ لے کر جائیں آگے آپ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آئی ٹی منسٹر اسی حلقے سے پچھلے پانچ سا اور اس کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ بھی وہ لانچ نہیں کر سکے کہ شہر کراچی کے بچے خاصوں پر یہ اورنگی ٹاؤن میں تو یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے بہت اچھا پڑ سکتے ہیں اور پہلے جب تعلیم سسی ہوتی تھی تو اینڈی یونیورسٹری کراچی یونیورسٹری بھری بھی ہوتی تھی اورنگی کے لوگوں سے لیکن اب تو وہ مواقع بھی محدود ہو گئے تو لوگ گیس لائیں بجلی لائیں کے الیکٹرک کا یہاں پر بہت سیریس ایشو ہے پانی اویلیبل نہیں ہے دیکھیں بھاب ڈیم سے پانی لانے کا منصوبہ عبدالستہ روانی صاحب نے چالیس میں تالیس سال پہلے مکمل کیا تھا سو ملین گیلن ڈسٹرک ویسٹ کو ملتا تھا اس میں سے فورٹی پرسنٹ رہ گیا ہے لازٹ پانی کا منصوبہ کراچی میں کیتری نعمتاللہ خان نے مکمل کیا انیس سال میں کے فور پہ کوئی کام نہیں ہو سکا اور ایک بون پانی کا اضافہ کراچی میں نہیں ہوا آبادی دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئے اگر اورنگی والے آپ کو منتخب کرتے ہیں میں نے آپ کیا کر کے دیں گے دیکھیں ہم تو کام already کر رہے ہیں پانی دیں گے گیس دیں گے اللہ نے چاہتا ہے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ میں یہ تو دعویٰ تو نہیں کرتا کہ فوراں کچھ ہو جائے گا میں تو کراچی کے حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی بہت بڑا اور بھاری منڈیٹ پارٹیوں کو دیتا رہا ایمکیوم کو دیا لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو دیا تھا ایمکیوم نے ہمیشہ یہ منڈیٹ کراچی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال تو کیا اور ایجنڈا تو بنایا لیکن وہ ایجنڈا ان کی ذات کے لیے تو استعمال ہوا پارٹی کے لیے ہوا لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ شہر میں چل پھر رہے ہوں گے آپ نے دیکھا کراچی بہت پیچھے چلا گیا جماعت اسلامی کو ایک مرتبہ یہ منڈیٹ ملیا ہے جو ریفلیکشن بلدیاتی انتخاب میں آیا ہے یہ ریفلیکشن کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو دے دیں اللہ نے چاہا تو ہم سندھ حکومت بنانے میں بھی رول ادا کریں گے ہمارے بغیر نہیں بنے گی جس کو بنانی یہ حکومت وہ جماعت اسلامی کے بغیر نہیں بنا سکے گا ہمارا ایجنڈا کراچی ہوگا ہمیں اپنی ذات کے لیے ایک پائی نہیں چاہیے لوگ جانتے ہیں اس بات حافظہ جب بلدیاتی الیکشن آپ نے لڑا تو ایمکی ایم نے الیکشن کا بائیکارڈ کیا وہ ایمکی ایم کا زیادہ تر ووٹ جماعت اسلامی کے حصے میں آیا تو آپ کے جو نمبر آف کینڈیڈرز جیتے ہیں اس کے اندر ایمکی ایم کا بائیکارڈ کا دخل تھا اب اب ایمکی ایم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جیت کی طرف جا رہی ہے انہیں معلوم تھا کہ اسی میں وہ ایکسپوز ہو جانے تھے آپ سروے بھی کریں گے لوگوں کی رائے بھی معلوم کریں گے اب یوت ان سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں میں نے دو لوگوں کو کراچی میں کام کرتے دیکھا خود جب سے میں کراچی آنا شروع ہوں پہلے نعمت اللہ کو پھر مصطفیٰ کمال کو دونوں کا کریڈٹ ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو اورنگی ٹاؤن نے جتوا دیا آپ اورنگی ٹاؤن میں کیا کر کے دیں گے اورنگی ٹاؤن کے گیس کا مسئلہ اورنگی ٹاؤن کے پانی کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل کروائیں گے دیکھیں ہمیں لڑنا پڑے گا کراچی میں قومی اور صبائی کی کتنی سیٹیں قومی کی جماعت اسلامی کو دیتے ہیں اور کتنی صبائی کی دیتے ہیں میں ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا دیکھیں بائیس قومی پہ لڑ رہے ہیں سیتالیس صبائی پہ لڑ رہے ہیں آل آؤٹ جا رہے ہیں ایک ایک جگہ پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا میں جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے میڈیا کو جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے گا کریں گے لیکن ہماری سٹرینٹ ہمارا ورکر ہے جو گھر گھر جائے گا اور اللہ نے چاہا جس طرح بلدیات میں نمبر ون پارٹی تھے کراچی سے جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی بنے گی چودہ سیٹے تھی لاسٹ لیکشن میں تحریک انصاف کی قومی کی اس دفعہ ان کا کیا بنے گا کرتا ہوں کہ لیولنگ پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک کو جیل میں ڈال دو ایک کو آزاد کر دو پھر اس کو جیل میں ڈال دو اس کو آزاد کر دو یہ سلسلہ پتہ ہونا ہے اور انگری ٹان میں آپ کو پتہ ہے پی ٹائی کے کینڈڈیٹ کا نام کیا ابھی تک تو مجھے اتنی واقفیت نہیں ہے کیونکہ میں نے پوری گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھا ہے تو بیشتر لوگ نام سے واقف نہیں ہے اور جن کو پتہ ہے نام وہ کہتے ہیں بتایا تو اٹھایا جائے گا یہ بھی مسائل ہیں نا دیکھیں اسی تو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں اور یہ ملنی چاہیے سب کو اس کے باوجود میں کانفیڈنٹ ہو دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹائی کے لوگوں کو منڈیٹ ملا تھا لیکن پی ٹائی کی جو یہاں کی لیڈرشپ تھی وہ سرو نہیں کر سکی اور یہ بات کراچی کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے ایم کیوم کا بھی اگر کوئی سپورٹر اور پولیٹیکل ورکر ہے نا وہ یہ بات جانتا ہے کہ ڈیلیور جماعت کر سکتی ہے پی ٹائی کا سپورٹر اچھی طرح جانتا ہے کہ خان صاحب اپنی جگہ لیکن کراچی میں جماعت اسلامی ہیں تو چوائس ہی نہیں ہے کوئی اس لیے ہم بالکل جا رہے ہیں اور ہم نہیں کسی کو اس طرح سے مشکل وقت میں کہتے کہ اس نے یہ نہیں کیا ان کے ساڑھے تین سال تھے وہ اس کا جواب دیں گے جس کے پیتیس سال ہیں اور نسلوں کو جنہوں نے برباد کی انہیں جواب دینا پڑے ایک آخری سوال پوچھ لوں قاضی حسین احمد نے ایک عوامی انداز اپنا ہے تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے تو حافظ نعیم اور احمان کو بھی ایک گاڑی پہ چڑھ کے سپیکر آتے ہیں پکڑنا چاہیے ظالموں حافظ نعیم اور احمان آ رہا ہے نہیں نہیں کراچی کے عوام جانتے ہیں دیکھیں یہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ شناختی کارٹ تھا اس وقت تو نہ ہماری صوبائی حکومت نہیں نہ قومی حکومت نہیں نہ ہم نے بلدیاتی انتخاب جیتا تھا لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا لوگوں کو ساتھ ملایا ایٹی پرسنٹ اورنگی کے لوگوں کا مسئلہ شناختی کارٹ کا ہم نے حل کروایا عوامی جدو جہود سے مضاہمت سے تو لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر مضاہمت کی علامت کونسی پارٹی ہے اور کونسا لیڈر ہے ظالموں کراچی کے عوام اٹھ رہے ہیں اور اب کراچی کے عوام کو بیچا نہیں جائے گا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ رہتے ہیں نورت ناظر آباد میں ہیں اور آپ نے اورنگی ٹاؤن کے ایک مشکل حلقے کا انتخاب کیا میں نے کہا کہ دیکھو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کے جماعت اسلامی کوئی آبادی مشکل آبادی اور حلقی آبادی نہیں سمجھتی یہاں کے لوگوں کو کون نمائندگی دے گا اگر میں یہاں سے نہیں لڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نعرے بازی کیلئے یہاں پر آؤں اور جا کر اچھے اچھے حلقوں میں انتخاب لڑوں تو ہماری ٹیم سے ہم نے مشورہ کیا اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ بلدیاتی انتخاب میں بہت زیادتی ہوئی انہوں نے سات ہزار چار سو ووٹ لیے تھے ایویڈنس موجود اس یوسی سے بارہ سو ووٹ لینے والا جیت گیا یہ آر گا ہے سپریم کورٹ میں کیسے ہیں ہمارا ان کی یوسی کا تو اب میں ہوں انشاءاللہ ہماری ٹیم کام کرے گی اللہ نے چاہا تو اب منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مان لے دیں گا اس وقت ہم مرنگی ٹون میں ایک تگڑے امیدوار کے ساتھ ہیں یہ دوہزار اٹھارہ سے بھی یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں اور اس علاقے کی اگر صورتحال دیکھیں تو کراچی کی اس کو ایک کچھی عبادی کہنا چاہیے بہت مشکلات ہیں لوگوں کی سب سے زیادہ جو شکایت مجھے سننے میں ملی وہ یہ تھا کہ پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے روٹی کیسپ کھائیں کھانا کیسپ کھائیں روزگار نہیں ہے تو امین بھائی ہمارے ساتھ ہیں امین بھائی آپ کی جماعت کی ایک تو خوبصورتی ہے کہ آپ میڈل کلاس کو بلونگ کرتے ہیں سارے لوگ وہ ڈیرے نہیں ہیں تو اس علاقے کے مسائل حل نہیں ہوئے ابھی تک مسئلہ کیا ہے اس میں دیکھیں جہاں تک ایمی ایم کا تعلق ہمیشہ لوگر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کو ریپریزن کرتی ہے اور ان کی ٹاؤن لگ بک ساٹھ اور ستر سال پرانا جیسے کہ بستی بنائی گئے بٹ انفرچنٹلی ستر کی دہائی کے بعد یہاں پر کوئی ڈیولپنٹ انفرسٹیکچر ڈیولپٹ نہیں ہو پایا 2018 میں جب منتخب ہوا تو ہمیں ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ تمام چیز ورسے میں ملی ہے پانی کا پرابلم ہو انفرسٹیکچر کا مسئلہ ہو روڈ کا مسئلہ ہو صفائی کا مسئلہ ہو لیکن ہم نے کیا کیا ایم کیا پاکستان نے اپنی ویژن کے مطابق اپنے کام کو دو اسے میں ڈیولپٹ کیا کہ کس طرح پہلے اورنگی کے انفرسٹیکچر کی بھیجی لائے جائے اس کے لئے ہم نے تین چیزیں پانی کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے اس کے لئے یہاں پہ تین بڑے جیسے کہتے ہیں پمپنگ اسٹیشن تھے نیوزیا پمپنگ اسٹیشن تھا ڈسکو پمپنگ اسٹیشن تھا حالم پمپنگ اسٹیشن تھا ہم نے اس کی ترین وعصائش کرائی اور یہاں پہ کوشش کی کہ ایک سو بیس ایک سو بیس ہارت پاور کے نئے جو یہ موٹر لگائی ہے تاکہ اورنگی کے امام کو پانی میں بھیج لگا پانی نہیں ہے ابھی گلیوں میں ہم گلیوں سے دے ہیں اقیناً یہاں پر پرابلم یہ ہے تین ہزارتے کا ٹینکر کی شرائد ملی ہے تین ہزارتے کا ٹینکر ملی ہے ایک پورا ٹینکر مافیا کا ایک گروپ موجود ہے اورنگی ٹان میں ہم ان نیکسے سے خلاف لڑائی لڑے ہیں ہائیڈرنٹ کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی ہمارے خواہش یہ ہے کہ جو وارٹر بورٹ جو کسی اندھ گورنمنٹ کے ذہر تمام آتا ہے ان کے ساتھ لڑائی لڑے اور یہاں کی چیزوں کو بہتر کرنے کوشش کریں یقیناً کچھ جگہوں پر بہتری آئی ہے لیکن ابھی ایک بڑے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پر صورتحال اچھی نہیں ہے لیکن امین بھائی آپ کی جو جماعت ہے بڑی ارگنائز ہے منظم ہے آپ لوگ بہت منظم ہیں یہ جو مافیا ٹینکروں والا اس کے خلاف جماعتی سطح پر لڑیں جہاد کریں یہ تو جہاد ہے لوگوں کو پانی دینا میرا خال ہے کہ ایمکی ایم پاکستان فرنسیس کو لیٹ کر رہی ہے اور اس شہر کناچے میں لکبک بتی تیتیس ایسے بھی ایسے جسے کہتا ہے ہیڈرینٹ جس کے ایمکی ایم کے کوشش و کاوششوں کی بدلت ختم کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ مافیا موجود ہے ان کے ساتھ لڑائی جائے ہیں لیکن اب ہماری خواہشی کے ٹینکر سسٹم کو ختم سے ختم کیا جائے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں وارٹر بورڈ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر پانی کے صورتحال کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے تمام پمپنگ اسٹیشن کی ہم نے رینویشن کرائی ہے نئے نئے موٹرز لگائیں جو بہتری آئے گی اٹھارہ میں چودہ قومی کی سیٹیں یہاں سے پی ٹی آئی نے جیتی تھی اس دفعہ پی ٹی آئی کا امیدوار چھپتے پھر رہے ہیں کیونکہ جس کا نام پتہ چل جائے نا وہ بچارہ غائب ہو جاتا ہے اس دفعہ کیا اٹھ کام ہوگی بائیس میں سے کتنی سیٹیں ایمکیم لے جائے گی کتنی باقیوں کے اسے میں آئے گی دیکھیں جہاں تک بائیس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سترہ اٹھارہ سیٹیں ایمکیم پاکستان کو قومی اسمبلی کے ہماری ورکنگ بہت اچھی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم سترہ اٹھارہ سیٹیں اس شہر کرانچی سے جتنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی جہاں تک پی ٹی آئی کا جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے میں ہماری ایز پلٹیکل ورکن رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کو ایون پلنگ فیڈ ملنا چاہیے ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے پہلے بھی میرا خواہل ہے کہ شہر کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کو لوگوں پتہ ہے کہ چودہ سیٹیں کرانچی سے ایم کیم کے چین کر پی ٹی آئی کو جی گئی اس دفعہ دوزار اٹھارہ کی نسبت اس وقت میرا خیال تھا کہ تین چار وہ جیتے ہیں وہ چودہ جیت گئے تھے لیکن اس دفعہ ان کا ووٹ ایکچولی موجود ہے میں نے شہر کے مختلف حقوں میں کیا ہوں پی ٹی آئی کا ووٹ دوزار اٹھارہ کی نسبت اس دفعہ زیادہ ہے جینورنلی زیادہ ہے میرا خواہل ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے الیکشن ہونے کے بعد ہم تمام لوگ عوام کے درمیان جائیں گے عوام جن کو منتقب کرتے ہیں جو تھی بیلٹ باکس ہے برامہ دوگا وہ سیٹ حقیقتا دینی چاہیے اور ایم کیم تو ہر وقت ہر گھڑی ہر موقع پہ تیار ہے عوام کے درمیان جانے کو بھی اور رنگی کے عوام آپ کو منتقب کرتے ہیں ایم کیم کو جتواتے ہیں تو کیا کریں گے علاقے کے لیے کیا وعدہ کرتے ہیں جن سڑکوں سے میں گزر کر آیا ہوں جہاں دروازہ کھول رکا ہوں وہاں سے ایک سمیل آتی ہے بو آتی ہے پورے اس علاقے میں آتی ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے لکڑی بھک رہی ہے تین ہزار پر من لوگ گھروں میں لکڑی جلا رہے ہیں مجھے تو سمجھ جاتا ہے کراچی میں کراچی کا حصہ اس کو کوئی یا کراچی سے باہر بولنے تو کچھی عبادی کے ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں گیس کے مسائل یہ پورے پاکستان میں ہر گزرتے دن کے لئے نائن پرسنٹ جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے اورنگی ٹان کو بھی فیسس ہو رہا ہے ہم نے کیا 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 کہ اگر آپ جیتیں گے تو کیا علاقے کے لئے کریں تین امپورٹنٹ چیزیں جس طرح ہم نے تین چیزیں رکھی ہوئی کہ تعلیم کے میدان میں بھیتی لانے کے لئے تعلیم کے میدان کے حوالے سے اورنگی ٹان میں قیم کر دیا گیا اورنگی ٹان کے نوجوانوں کو اورنگی ٹان سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنے بلکہ بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں ہم نے تین ایٹی لیب آل ایڈی یہاں پر بنا چکا ہوں یہاں پر نوجوان اورنگی کے نوجوانوں اب انشاءاللہ تو ہم نے دو چیزیں رکھی ہوئی ہے نمبر ون نمبر ون ہم رکھا ہے کہ ہر صورت میں پانی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بڑے پیمانے پر کام کیا جائے ہم نے پی سی ون بنا کر کے ان گورنمنٹ کو جمع کرائی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارے خواہش ہوگی کہ اورنگی کے لوگوں کو اورنگی کے جو گھرانے ہیں ان لوگوں کو ہر پندہ دن کے بعد چودہ دن کے بعد پانی کے مسائل کرنے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر حل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ نمبر ٹو جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بھی بہت شدید ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو اورنگی بنائے گئی ہے اورنگی اس میں شروع کی گئی ہے اور اورنگی سے شروع ہونے سے پہلے اس کو ختم بھی کر دیا گیا ہمارے خواہش ہے کہ یہ اورنگی پانچ نمبر پر ختم کیا گیا اس کو مریس ہموروی ٹاؤن تک لے کے جائیں تاکہ اورنگی کے نوجوان بھی بیس لی پر دیکھ کر یہ کنڈیشن بس پر سفر کرسے گئے اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اورنگی پانچ نمبر پر روزانہ کے بنیاد پر صبح اور روزانہ شام کی بنیاد پر آدھا آدھے گھنٹے لوگ ٹرافیک میں پھنچ جاتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ انڈر پاس وہاں پر بنایا جائے تاکہ اورنگی کے لوگوں کو آنے جانے میں آسانیہ پیدا ہو اچھا ایک آپ لوگوں کو ساروں کو شاباش جاتی ہے ایمکیم پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو تیس سال یہاں پر سیاست کا ایک رخ ہو گیا تھا وہ کراچی آتے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ وہ پوچھ لو بوری کا سائز کیا ہے تو آپ لوگوں نے عمد کیا آپ کھڑے ہوئے ہیں شہر میں امن بھال ہوئے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ امن مزید مستحقم ہو لوگوں کو وہ جو روشنیوں کا شہر تھا وہ آپ مزید اس کے اندر بہتری لائیں ازادی کے ساتھ پوری رات لوگ گھوم سکے یہاں پر گن پوائنٹ پر رات کو کسی سے موبائل نہ چینے جائیں تو اس معاملے میں کام کریے تنظیم آپ کی تغریہ دا جم کے کام کریے انشاء اللہ تعالیٰ اہم کی ام پاکستان عظم تسادم عظم تشدود کے پالیسی پر کارباند ہے تمام یہ شہر میں رہنے والے تمام اقائیوں کو چاہے اردو بولنے والا ہو سندی بولنے والا ہو پشتو بولنے والا ہو ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چاہے بہت شکریہ آپ کا خوش رہی ہے اورنگی کے چاروں طرف حق پرد حق پرد اورنگی کے چاروں طرف حق پرد حق پرد